اسلام علیکم نسٹر جی آئین ویلکم خوش آمد دید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ پہ فرن ٹائم ویچھ آئین اینڈ کمپنی اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی میری کمپنی میں نا اب دم نہیں رہا کیونکہ روز بروز آئے دن کوئی نا کوئی کمپنی کا جو ہوتا ہے نا ممبر وہ غائب ہوتا ہے کبھی اکسا غائب ہوتی ہیں کبھی ارم غائب ہوتی ہیں اب ارم غائب ہیں آج پھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا کرنا پڑے گا کہ اپنے مدرسے کو دوبارہ کھول گے نا اکسا تو اس پہ بھرتیاں دوبارہ کرنی پڑیں گے تاکہ نئی نئی پروڈکٹ مارکٹ پر لانچ کی جائے بچوں کو ٹرین کر کے اور پھر مارکٹ پر لانچ کیا جائے ایسا لگ رہا ہے مجھے اچھا جی اسلام علیکم شایان اور والیکم السلام اور لیسنرز امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب خیریت سے ہوں گے اور شایان آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو ہمارا مدرسہ پہلے جس طریقے سے چل رہا تھا تو بڑی رونک بھی ہمارے شو میں لیکن اب وہ رونک جو نا واہستہ جب جو کمپنی آئی ہے نا بیچ میں تو کمپنی کی وجہ سے ہماری جو رونک نا شو کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ سے مدرسہ اور آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ ہم مدرسہ دوبارہ کھول لینے چاہیے کب لگتا ہے کوویٹ نے ہمارے مدرسے بڑی نظر لگا دیئے کوئی آب ہی نہیں رہا ہمارے مدرسے میں یہ بھی تو بات ہے نا جہاں کوویٹ کے وجہ سے دیگر جو ہے نا شعبہ جات وہ اثر انداز ہوئے نا اسی طرح سے ہمارے بھی جو ہے نا مدرسہ وہ بھی بڑا اثر انداز ہوئے تو جناب سی کے ساتھ ہم آگے شو کو بڑھاتے ہیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے کیا 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 کہا گایا کیا کھایا کیا 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 پیا کہاں کہاں گھومے کس کے ساتھ گھوما تو اقصا اب بتا دیں بھائی کہ اب آپ پری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی گھومنے جارہی کیونکہ تھنڈ تو پڑھتی جارہی ہے دن بائی دن دن بائی دن جی شایان آپ نے بلکل صحیح کہا ہے لیکن میں اس وقت بلکل بھی گھوم نہیں سکتی صرف یونیورسٹی اور آفیس اب تو تھوڑا بہت آفیس بھی جانا شروع کر دیا یعنی کہ MWF میں ہم لوگوں نے جانا شروع کر دیا منڈے وینڈے وینڈے و فرائیڈے سو اب آفیس اور یونیورسٹی دونوں چیزوں کو لے اتنا ایک نیا project بھی آفیس میں سٹارٹ ہوا ہے تو بس دعا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائے تو بہت زیادہ بزی ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جل جو ہم گھوم لیں گے پھر لیں گے اور سردی میں تو گھومنے کا ایک اللہ کی مزا ہے تو انشاءاللہ آپ بتائیے کہ آپ نے سردی جائرہے سردی اچانا کی کل رات سے ہی تھند پڑی جب میں جانا جانا گئی تو بہت زیادہ ہوا لیکن گھر میں ایسا فیل نہیں ہوتا بندے کو کہا سردی ہے لیکن جب باہر نکلتا تو پاتا چلتا ہے صبح میں بائک پہ جا رہی تھی تو کافی تھند ہو رہی تھی پھر کلاس میں بیٹھی بھی تو دروازہ بن کر کے ہم لوگ سٹوڈنٹ سب بیٹھے ٹیچر نے پڑھا آیا تو بڑا یعنی کے انوارمنٹ کافی تھنڈر ہنڈا لگ رہا تھا تو آپ بتائیے کہ اچاناک سردی کو آپ نے کیسے ویلکم کیا اور آپ اس کے لئے آپ نے پہلے سے تیاری کی تھی یا بھی تیاری کریں گے اور ڈرائے فورس بغیرہ آپ نے کھائے نہیں کھائے یا ان کی قیمت کے بارے ہیں بتائیے ہماری لسنرس کو بھی جان سکیں کہ سردی کے آئٹم آج کل آسمان پہ کتنے چڑے ہیں اور کیا وہ چیزوں کی قیمت ہیں اچھا ایک تو مجھے ایک بات پتائیے کہ پہلے آپ نے جب بولا نا ایم ڈیوی اف میں جا رہے ہیں میں سمجھا کہ کوئی جیسے ڈیوی گیا رہا کوئی نہیں کوئی کوچ لاؤں جو گئی ایم ڈیوی اف نام کی آپ اس پہ جا رہی ہیں پھر آپ نے بولا کہ میں بائیک پہ جا رہی تھی تو تھنڈ لگ رہی تھی اب پھر میں پریشان ہو گیا کہ کہیں اکسا نے پائیک چلانا تو نہیں شروع کر دی لیکن پھر آپ نے کلیر کر دیا تو بھائی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ باتیں کیا کریں لسنرس بھی مارے پریشان ہو جاتے ہیں اور بات یہ بتانے سے پہلے کہ جی آئٹمز کیا کیا ہیں کیا کیا میں نے کس طرح ویلکم کیا ہے سردی کو تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ بھائی آپ ہمارے نئی صبح کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کر دی لیتا کہ آپ کو تمام تر نوٹفیکشن بروت ملتی رہے اور ہمارے جو شوز ہیں وہ آپ لوگ سنتے رہے مزے کرتے رہے انجوائے کرتے رہے ان شو کو اور آگے ضرور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹس سیکشن میں جا کے ہمیں بتایا کریں کہ کومنٹس کیا کیا ہیں آپ لوگ کیا فیل کرتے ہیں ہمارے شو کے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا تو جہاں تک بات رہی گرمیوں سردیوں کی گرمیاں تو گزر گئیں سردیوں کی شوپنگ کے بارے سے شاینا آپ کو لگتا ہے گرمیاں کچھ زیادہ پسند ہیں پھر اسے گرمیوں کو پھلا رہے ہیں نہیں بلکل مجھے سردیوں کا موسم بہت زیادہ پسند ہے گرمیاں بہت بلکل بھی پسند نہیں ہیں ہاں بس اس سرد تک کے پھنڈی مقامات پہ جانے کا موقع مل جاتا ہے گرمیوں میں تو سردیوں کا میں نے کچھ اس طرح کیا کہ بھائی میں نے ایک عدد ایک آرڈر کیا آن لائن کہ جی میں نے مجھے کہیں سے ڈرائی فوٹس مل رہے تھے آن لائن تو میں نے آرڈر کر دیئے جب آرڈر میں نے پاس آیا اور پیسے میں نے پوچھے کہ کتنے تو ان نے کہا جی آٹھ سو ارپے آچھا میں نے کیا کیا تھا ایک پاؤ چلگوزوں کا آرڈر کیا تھا تو جب گھر پہ آیا تو وہ چلگوزوں کی تسویر بجھوائی انہوں نے پائی آٹھ سو ارپے میں چلگوزوں کی تسویر مطلعہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آٹھ سو ارپے میں پاؤ چلگوزوں کی تسویر بجھوائی ہیں ان لوگ کیا ہو گیا تو تسویر تو آپ آن لائن دب آپ آرڈر کرے تب بھی دیکھ سکتے تھے بھائی چلگوزے آپ گوگل پر سرچ کر لیتے تسویر دیکھتے تھے تو مجھے کیا پتا تھا بھائی کہ یہ صورتیال ہونی ہے یہ تو شاینا آپ کے ساتھ بہت فنی سین ہو گیا تو پھر شاینا آپ نے کیا کیا اس تسویر کا اس تسویر کے پیسے دیا آپ نے آٹھ سو رپے اور آٹھ سو میں آپ نے وہ تسویر خریدی پھر نہیں نہیں وہ تراصل ایک چھوٹا سا مزاگ تھا یہ انہوں نے ساتھ میں چلگوزوں کے ساتھ پکچر کے ساتھ پھر بعد میں میں چلگوزے دیئے تو میری جان میں جان آئی بہنم میں نے کہا ہوں اتنی مہنگائی کہ ایسے پکچر آ رہی ہے میں تو سمجھی کہ آپ بولتے کہ بھئی پکچر تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی گوگل کر کے آپ مجھے پکچر کیوں نے اچھے بتائیں کہ آپ نے آج کے شو میں کوئی گیسٹ بلائے ہوئے ہیں ہمارا بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شو ایسا جاتا ہے جو کہ بینا گیسٹ کے جائے تو ہم تو ہمیشہ پوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہار شو میں گیسٹ آئے کیونکہ فن تو انہی سے کریئٹ ہوتا ہے سو آج کے شو میں بھی کچھ سپیشل ہم نے فنٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کو بلائیا ہے کس کو بلائیا اکسا ہم نے ایک شاعر کو بلائیا ہے اور اتفاق سے ان کا نام اقبال ہے صحیح بھائی صحیح بہترین ہو گیا ہے تو تو پھرے کام کرتے ہیں ان کو شاعری کی ہی انداز میں انٹریڈیوز کراتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے میں شعر بولتا ہوں صحیح ہے جی جی عرض کیجی آپ عرض کرتا ہوں کہ جی بادلوں پہ کالی گھٹا چھائی ہے بادلوں پہ کالی گھٹا چھائی ہے اکبال صاحب اب آپ کی باری آئی ہے واہ واہ آٹا فٹرے فٹرے آٹا فٹرے اڑے یہ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں اکسا مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اکبال تو نہیں ہے جی بلکل یہ اللہ میں اکبال نہیں ہے ہمارے شاعریں مشرق نہیں ہیں بلکہ یہ عام گلی محلے کے شاعر ہیں اگر ہمارا ہمارا مہ میں پاہن رہا ہے پاہن چوانے میں ہم پاہن کھاڑتے ہیں تو اس لیے ہمارا مہ میں پاہن اس لیے ہمارے باہر کر رہے ہیں اچھا پھر ایک کام کریں ان کے لیے جو جیسے کہتے ہیں نا والدان جیسے ہم تھوک سکتے ہیں اس کا بندبوش کر لیں کہیں یہ کو گندا نہ کر دیں تم پشاہر نا ہو میں قدران Hernan بات کروں گا چپ کر کے اچھا پکے چپ کر کے بات کریں گے چپ کر کے بات کیسے ہوتی ہے بس ہوتی ہے میں تمہیں سنانوں سمنا جاو ریکی بات نہیں کرنے não ہمیں سانوں میں نہیں بات کرنے میں جاول سنانوں اہم اہم میراٰ کہ میں نے کب لکھارا میں سے سمجھ نہیں ہے کب لکھارا مجھے یہ یاد نہیں آنا بھی چلیں وہ اسے ارشاد تو کیجئے ہاں ارشاد کرتا ہوں کہ ہزاره سال نرگس میں بینوری پر روتی ہے پری مشکل سے ہوجا ہے کہاں ہم نے دیدار پیدا باری پسا ان کیا کچھ شیر سمجھ آیا آپ کو ہزارہ سال نرگس اپنی بینوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے چمن میں دیدعور پیدا ہوتا ہے دیکھا آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے میں باتا تو انہیں کون سا شیر بولائی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدعور پیدا لیکن اقبال صاحب یہ شیر تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے آجا بہتے آجا بہتے آجا بہتے بہت بہت شکریہ اچھا اقبال صاحب ایک بات تو بتائیے کہ آپ شائر کیسے بنائے میںہاں کو سویا اور میں سوڈ گیا کیا مطلب کہ رات کو سویے اور آپ سوڈ گئے ہاں رو بھائت کو شنرہو اس کا درمہ میں نے خواب دکھا خواب میں نے دکھا کہ میں یہاں پہ گھوم رہوں کبھی لاہور میں گھوم رہوں ہبھی میں کہتے ہیں باخر مدر میں گھوم رہوں پھر میں خواب دکھا میں کراچی میں گھوم رہوں اگبال صاحب اس میں یہ بات کہاں سے آگئی ہم نے تو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ شائر کیسے بنے اگبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ شائر بن گئے اگبال صاحب یہ تو آپ کا شائر نہیں یہ تو اس طرح ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہاں میں بھائی توڑا سے آج کل میں بہت پرشان ہوا ہوں میں گھر پر میں بھی بیتل نے ہا رہی اور آٹا بہت مہنگا ہوں میں بہت پرشان ہو گیا اس لئے میں توڑا سے نا تنزو مزا والی شائر کرتا ہوں آج کل اچھا جی تو آپ نے آپ تنزو مزا بھی شروع کر دی ہے یار اکسا مجھے کچھ گلبر لگ رہی ہے اس طرح ہی بات کہہ رہے ہیں اچھا میں تمہیں اکشئر سونا اچھا اگبال صاحب آپ مجھے کچھ اپنے اور شائر سونا ہے ہاں جی آپ شیر سونا ہے وہ ہی سنانے لگوں وہ ہی سنانے لگوں کہ یہ شیر مرنے ایک نڈی کے کنارے پر بہت کے بولا تھا پتہ کب کچھ بچے ہیں وہاں پر کھیل لے رہے ہیں نڈی کا کنارے تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی چمن کی بہاروں فلک کی ستاروں کیا بولا ہم آپ نے بولا چمن کی بہاروں فلک کی ستاروں چمن کی بہاروں فلک کی ستاروں اب بٹے بیچ بچوں مجھے بٹھا نہ مارو واہ کیا شیر بولا آپ نے تو بھائی کمال کر دیا واہ یار واہ اچھا اگبال صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے لئے کیا خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے لئے میں بہت خدمات انجام دی ہیں جیسے میں نے بہت جگہ 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 شیر لکھا رہا تھا کہ ماں کی دعا جنہ کی ہوا اور یہ پھر لکھا رہا تھا سوال ہی اپنی سوال کی خود جمعیدار ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور میں بڑھا کر بڑھا کر ٹک بڑھوں گا یہ شائر خدمات میں نے پاکستان کے لئے انجام دی ہیں یہ پاکستان کے لئے میری خدمات ہیں اچھا اگبال صاحب اور آپ نے شائری کے لئے اور کیا کیا خدمات انجام دی ہیں وہ بتائیں بھائی 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 چھوڑا تو چاہے تو آپ کو مل ہی جائے گی اب آپ جانے جواب بھی نہیں دے رہے آپ چاہے پھینے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے لسنرز آپ کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں میں تم میں ایک اور شیٹ رہا ہوں آپ کو تو امن امن کے شیئر یاد بالکل بالکل ارشاد 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 کیجئے بھائی باتلوں پہ کالی گھٹا چھائی ہے باتلوں پہ کالی گھٹا چھائی ہے اب میرے جانے کی باری آئی ہے مجھے پتا تھا شی 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 ویری گوڑ یہاں رہی ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو بائی بائی کہہ بھی دیا تو لیکن اکبال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے ہمارے لئے اور ہم سے کچھ باتیں شادے کی شکریہ مہربانی کرم تو جاتے جاتے آپ کے لئے میں ایک خوبصورت شیئر پڑھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں شیئر کچھ یوں ہے کہ جی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بس انتظار کر رہی ہے ہاں بھر وہ مجھے لے دیں آئے ہاں بھر بس چلا ٹا ہے وہی اللہ 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 خوبصورت یار اکبال صاحب آپ نے یہ پورا کائے ہی پلٹ دی ہے سلیں آپ کی مربانی آپ کا شکریہ اللہ حافظ اکسا صاحبہ یہ کیا تھا بس شایان گلی محلے کے شاعر تو ایسے ہی ہوتے ہیں وہ تو پہلے کے شاعر تھے پرانے زمانے کے جو کہ بہت اچھی شاعری بھنکی ہوتی تھی اور وہ بہت اچھی بات بھی کرتے تھے لیکن آج کل کے شاید تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں وہ لوگ تو شیر کو بھی تفریح کے انداز میں بیان کرتے ہیں ایسے بھائی ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی خیر مزہ بہت آیا سوالاتوں کے جوابات بہت انٹرسٹنگ تھے ان کے بہت انٹرسٹنگ تھے تو اسی کے ساتھ اب ہم نے شو کو اختتام کرتے ہیں تو آپ لوگ ہم دونوں کو اقصہ کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی شو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقا 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 سنوہ